ہوتل کے وزیٹنگ کارڈ لے لیں گے کارڈ کے پیچھے کمرہ نمبر فلور نمبر لکھ لیں گے اس سے ہی آسانی ہوگی اللہ نہ کریں اس سے ہی آسانی ہوگی اللہ نہ کریں اگر عمرے کے دوران کوئی بچڑ جاتا ہے یا ہوتل کا راستہ بھول جاتا ہے تو کارڈ کے ذریعے ہوتل اور کمرہ نمبر کے ذریعے کمرے میں پہنچ جائیں گے عمومن ایسا ہوتا ہے جاتے تو تمام لوگ ایک ساتھی عمرے پر لیکن واپسی عمرے کے دوران تمام لوگ بچڑ جاتے ہیں تو احتیاط کیجئے گا اپنے ہوتل کا جاتے ہوئے راستہ واپسی آتے ہوئے راستہ تمام چیزوں کا احتیاط کیجئے گا اور جتنا زیادہ سے زیادہ کوشش ہو سکے سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہی گئے گا باقی اگر گروپ کے ساتھ عمرہ نہ کرنا چاہے تو کوئی بندہ ہوا نہیں ہے کہ ہم نے گروپ کے ساتھ ہی جانا ہے اگر کوئی نہ چاہے تو نہ جانا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنا انڈیویجلی طور پر بھی عمرہ کرنا چاہے کہ بھئی مجھے معلوم ہے میں اپنی مرضی سے چل جاؤں تو جا سکتا کوئی ہمارا بندہ ہوا نہیں ہے یعنی کہ ہمارے ساتھ ہی چلنا ہے انشاءاللہ تعالی عمرہ مکمل کر لیجئے پھر کسیر زیارتیں رکھی ہوئی ہیں یہاں پر تھوڑا سا ایک اختلاف معاملات میں تمام لوگوں کے الگ الگ معاملات ہیں کسی کے کچھ زیارتیں خریدی ہیں کسی نے کچھ زیارتیں نہیں خریدی کسی نے بالکل بھی زیارتیں نہیں خریدی ہیں پیکجز میں تو ایک دوسرے سے میچ نہیں کریں گے کہ بھئی کیا آپ نے پیکجز میں تو عمران بھائی نے بیچی ہیں زیارتیں تو ہماری یہ کیوں نہیں ہے تو ایسا ہے کھلی بات کیوئی ہے